اسلام علیکم ایفریون خوش شام دید آج کی یہ ویڈیو ایک مقالمے کے اوپر ہے جس کا نام ہے علم کے فائدے ویڈیو شروع کرتے ہیں کردار نمبر ایک والد کردار نمبر دو بیٹا پسے منظر شام کے وقت والد صاحب دفتر سے گھر آئے تو دیکھا کہ بیٹا اپنی والدہ کے پاس بیٹھا سکول میں ہونے والے ایک تقریری مقابلے کا ذکر کر رہا ہے اور خود بھی حصہ لینے کے لیے پرجوش ہے والد السلام علیکم کیا حال چال ہیں بھئی کس بارے میں بات ہو رہی ہے بیٹا وآلیکم السلام ابو جان ہمارے سکول میں ایک تقریری مقابلہ ہے جس میں مجھے بھی حصہ لینے کا موقع ملا ہے اسی سلسلے میں امی جان سے مدد طلب کر رہا تھا والد بیٹا آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہے بیٹا علم کے فائدے والد پانی پیتے ہوئے یہ تو بہت اچھا موضوع ہے امید ہے کہ اس سے تمہارے علم میں بھی اضافہ ہوگا بیٹا جی ابو جان کیا آپ تقریر کی تیاری میں میری مدد کر سکتے ہیں والد ہاں بالکل تم کاپی اور پین لے آؤ بیٹا جلدی سے کاپی پین لے کر آ جاتا ہے والد بیٹا علم ایک ایسا نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں جس سے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے وطن کی خوبصورتی کا دارمدار بھی علم پر ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو پہلی وحی نازل ہوئی ان میں سب سے پہلا لفظ تھا اکرا یعنی پڑ اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر بیٹا ابو جان کیا علم حاصل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا والد بیٹا علم ایک ایسی دولت ہے جو تقسیم کرنے سے کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے اسی کی بدولت انسان کو پریشتوں پر برتری حاصل ہوئی اور انسان کے دل و دماغ کی بہترین صلاحیت کو جلا ملی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان مسلسل ترقی کی منازل تیہ کرتا رہتا ہے دنیا کی دولت سے انسان کو روحانی سکون حاصل نہیں ہو سکتا لیکن علم کی دولت انسان کو سکون سے مالا مال کر دیتی ہے دنیا کی تمام تر ترقی علم پر منحصر ہے علم ہی انسان کو باعزت باوقار اور عظیم تر بناتا ہے لیکن محنت اور کاوش کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں اس لیے علم بڑی دولت ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ کو تقریر لکھنے میں آسانی ہوگی بیٹا جی ابو جان میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا اب میں انشاءاللہ ایک بہترین تقریر کروں گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی علم کے فوائد سے آگاہ کروں گا والد بہت بہتر اب کھانا کھا کر سو جاؤ صبح جلدی اٹھ کر تیاری کرنا بیٹا جی ابو جان آپ کا بہت شکریہ اختتامی پسے منظر والدہ نے میز پر کھانا لگا کر آواز دی تو سب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے چل پڑے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے؟